بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین آج اتوار کی سب سے بڑی خبر جو شاید ابھی آپ تک نہیں پہنچی ہوگی کسی بھی ذرائع سے وہ اس وقت کیونکہ میرے بہت سے آپ کو پتہ ہے دوست اس وقت شاید سو رہے ہوں گے ابھی وقت نہیں ہے لیکن افغانستان میں طالبان نے جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنا جھنڈا لگا دیا یہ جو فوٹیجز آپ کو میرے ساتھ نظر آ رہی ہوں گی یہ راوٹرز نے اپنی ویب سائٹ پر لگائی ہے میں آپ کو براہ راست دکھا رہا ہوں اور یہ طالب اور افغانستان کی حکومت کے درمیان اب صرف قابل رہے گئے جس پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نوے دن کی جو پیشنگوئی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیفنس نے ان کی ایجنسیز نے کی تھی وہ شاید غلط تھی یہ بات تو ساٹھ دن بلکہ تیس دنوں کی لپیٹے میں لگ رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ مزید فوجی بیج رہا ہے تین ہزار فوجیوں کی پہلے رپورٹ تھی کہ یہاں پر جو شہریوں نے نکالا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس فوٹیجز کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر جو شہری رہ رہے ہیں یہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اس اس کے اوپر آپ دیکھیں بلڈنگ کے اوپر جب یہ جھنڈا لگا رہے ہیں تو نیچے لوگوں میں آپ کو کوئی خوف و حراس نظر نہیں آ رہا اور خاص طور پر جب یہ ٹریفک بھی اپنے عام معمول پر رما دوا ہے لوگ بلکہ نیچے سے تالیاں بجا رہے ہیں اس وقت بلکہ عام لوگ کئی جگہ پر افغان فوج کو ان کی گاڑی کو پتھر مار رہے ہیں اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ ویڈیوز میں دے سکتے ہیں یہ کوئی میری رائے نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کی کوئی تعریف کر رہا ہوں لیکن افغان آرمی سے جس طرح لوگوں کی یہ ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ویڈیوز میں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ اور طالبان افغان طالبان یہ دنیا کو جہاں تک باور کرانا چاہ رہے تھے افغان حکومت سوری کہ یہ لوگوں کی یہاں پر زندگی خطرے میں وہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے ایسا ک کسی طرح بھی مزار شریف پر ابھی آپ کو پتہ ہے جب افغان طالبان نے قبضہ کیا تو وہاں پر رشید دوستم کا شاہی میرز آپ دیکھیں اور یہ ہے نفرت کی وجہ کہ وہ کس شان سے وہاں پر رہ رہا تھا اور وہ دیکھے کہ طالبان کہاں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح وہ انجوئی کر رہے ہیں چل کر رہے ہیں مطلب ان کے ذرا سٹائل چیک کریں آپ انہوں نے ہندوستانی فور سے جو چھینہ ہوا ایون ہلیکاپٹر تھا وہ بھی افغان طالبان نے حضب معمول وہ پگڑیاں باندھ کر اس کو اڑانے کے لیے تیار ہیں وہ اس پر ایکسسائزز کر رہے ہیں مشکے کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں مطلب جیسے انہوں نے کوئی پروائی نہیں اب یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے اب جو گیم امریکہ کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عراق سے آپ کو پتہ جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ نہیں آئیں گی لیکن جب یہ دوبارہ آئے تو انہوں نے پہلے سے زیادہ تباہی مچائی آپ یاد رکھیں تاریخ میں ہے سب کچھ آن ریکارڈ ف پڑے ہوئے اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پانچ ہزار فوجی بڑھیں تین ہزار نہیں اور تاکہ عام شہری ہیں جو لوگ ہیں اور ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ خاص لوگ آپ کو پتہ ہے کون سے ہیں لیکن اطلاعات یہ ہے کہ یہ تین ہزار فوجی نہیں یہ پانچ ہزار ہیں یہ دو ہزار جو ایکسٹرا ہیں وہ کون سے ہیں جنہیں کھلا لائسنس بھی ساتھ دیا گیا ہے کہ آپ جو مرضی وہاں کریں آپ کو کوئی روکے گا نہیں بلکل اسی طرح جس طرح یہ لوگ بلیک وارٹر کو دنیا میں بھیجتے رہے دنیا کی مختلف ای ہم وہاں کرنا ہے اور اب یہ افغانستان تو آپ کو پتہ ہے اوپن فیلڈ ہے جس میں جس کا جو جی چائے میں آمیں کہہ رہے ہیں اس وقت ابھی یہاں پہ مارا ماری اس لیے نہیں ہو رہی کہ جلال آباد کا جو گورنر تھا اس نے بینہ لڑے احتیار ڈال دی ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہاں پر شہریوں کی زندگی بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہی سب سے اہم راستہ ہے اور یہی بات اشرف غنی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر آپ دیکھیں کوئی راستہ ہے ہی نہیں آپ عام شہریوں کی زندگی بچائیں کیونکہ افغان طالبان اس بات پر میسر ہیں کہ جب تک اشرف غنی حکومت سے نہیں نکلتا ایک بندہ تو ہم آگے اس ساتھ مزید جو ہے وہ کسی کسی نگوشیشن نہیں کر سکتی تو کیا افغان حکومت کے پاس اشرف غنی کے علاوہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو حکومت کو سنبھال سکے یہ دیکھیں بڑی امپورٹن بات ہے طالبان نے اس سے پہلے جو مزار شریف کا جو آپ کو پتہ ہے شمالی شہر ہے اس پر بھی اپنا قبضہ کیا اور اسی کے س جو بائیڈن نے پانچ ہزار فوجی تائنات کرنے کا حکم دے دیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ اس میں جو سپیشل فوج کے لوگ ڈالے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایٹی سیکنڈ ائر بونڈ ڈیویجن ہیں ان کی اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور انہیں تیاری کا بھی حکم دے دیا ایک ہزار سیپرٹ وہ بھی ہیں تو یہ زیادہ تعداد بڑھتی جائے گی اب مزار شریف میں جب طالبان داخل ہوئے تو انہیں وہاں پر اور بھی کسی قسم کی کوئی مزائمت نہیں ہوتی ساری کی ساری افغان فوج بھاگی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس باکستان اور جو کہ اسی کلومیٹر شمال میں موجود ہے علاقہ پورا اور سوشل میڈیا پر یہ ساری فٹیجز پڑی ہوئے ہیں میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں کس طرح افغان آرمی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے اور اس باکستان اور حیرتان اس کا ایک بڑا بریج ہے جس پر یہ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو افغانستان تو تعلیمان نے وہ وی� اس بھی جاری کر دیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ جتنا بھی افغان فوج سے اسلحہ چھینہ ہے اس اسلحہ کی بھی وہ نمائش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میرے ساتھ چل رہی ہیں اب دیکھیں کہ بڑی تعداد میں یہ اسلحہ جو ہے یہ افغان فوج سے چھین کر رہا ہے اور یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکہ نے کھربو ڈالر اربو ڈالر سوری لگا کر افغان فوج کو دیا لیکن اگر آپ ان کی یہ تربیت والی ویڈیو دیکھیں جو انہیں تربیت دی جا رہی ہے تو آپ کو ان ادازہ ہوگا کہ یہ کس طرح لڑ سکتے ہیں جن کے پاس کوئی مقصد نہیں کوئی ایسی وہ یہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہے کوئی تجربہ نہیں ہے کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے اور ان کے بلبوتے پر آپ لڑنے جا رہے ہیں افغان طالبان کا کہنا ہے کہ عطا محمد اور عبدالشید دوستم دونوں بھاگے اور جو بلک کے صوبے ہیں جو مزار شریف کا آپ کو پتہ ایک بڑا اہم علاقہ ہے وہاں پر بھی انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پر بھی موجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خوشدل سے انہیں ویلکم کر رہے ہیں ہاتھ کھول رہے ہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے اور وہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کی گرنٹی دیتے ہیں کہ افغانستان کے مقامی لوگ غیر ملکی لوگ اور یہاں پر مکمل طور پر آزاد ہیں ہم کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سیف ہے ہم ان کی جان بھی بچائیں گے ان کی مال بھی بچائیں گے ان کی عزت بھی بچائیں گے اب یہاں پر بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ لوگ گرنٹی دے رہے ہیں اور کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ پانچ ہزار لوگ جو سفارتی مشن کو بچانے اور ان کو نکالنے کے لیے اپنے لوگوں کو اور اپنے ٹرانسلیٹرز کو ان کی جو مدد کرنے ہوئے لوگ ہیں انہیں آ رہے ہیں تو یہ پھر خون ریزی پھر کس طرح ہوگی اب یہ گیم چلائی جائے گی اور ان پانچ ہزار لوگوں جو فوجی آ رہے ہیں ان کی مدد سے یہ سب کچھ ہوگا یہ میرا اگزاتی انیلیسز ہے مارا ماری ہوگی اور اس کا پھر الزام جو ہے وہ لگے گا طالبان پر اس کا ال� اعظام لگے گا پاکستان پر اور پھر کہہ دیا جائے گا دنیا کو دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنے ظالم لوگ ہیں اب اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے قابل آپ کو پتا ہے صورتحال اس قابل نہیں ہے قابل جو ہے وہ آفغانستان کی تمام صوبوں سے کٹ چک ہے اس وقت بلکل ایک تنہا ایک جگہ رہ گی لوگ وہاں گھروں میں نہیں رہ رہے ہیں لوگ باہر ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں رہ رہے ہیں کار پاکس میں لوگوں نے ڈیرے لگائے ہیں ڈر رہ خوف ہے واقعی جنگ زیادہ علاقہ ہے خوف تو لازمی سی بات ہے مین چیز جو سب سے اہم بات ہے کہ دیکھیں یہاں پر اب قربانی کا ایک بہت بڑا بکرا چاہیے امریکہ کو اور اس کے حمایتیوں کو بلکل اس طرح لے سے کمپوڈیا تھا پہلے ویتنام کے ٹائم ایران تھا اراک کے ٹائم اور اب افغانستان کی باری ہے تو پاکستان ہوگا پاکستان اس پر ایک بڑی شاندار حکمت امنی بنا رہے ہیں اور دیکھیں صرف امریکہ ہی نہیں برطانیہ بھی اپن میں حصہ ڈالیں گے بات کیا جی ہم سفارتکار نکال رہے ہیں بھئی اتنے عرصے سے لڑائی چل رہی ہے آپ وہ سفارتکار ہو یہ کون سے لوگ جو رکھے ہیں آپ نے کتنے لوگ ہیں ایسا آپ کو نہیں بتائیں بائیڈن کہتا ہے ایک بھی امریکی کو نقصان پہنچا تو پھر شدید ملٹری ایکشن ہوگا تو اس سے پہلے آپ لوگ کیا کر رہے تھے قطر بارال یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی کو اس بات پر منائے اور یہ سارے لوگ لگے ہیں اب عربی بھی ل لگے ہیں کہ اشرف غنی استیفہ دے دے جان چھوڑ دے انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے افغانستان میں امن نہیں آ سکتا یہ پوری کوشش تمام عرب ممالک بھی کر رہے ہیں اور قطر خاص طور پر اشرف غنی کو منانے کی کوشش اور پاکستان نے تو پہلے ہی ان سے کہا ہے اشرف غنی صاحب افسائیڈ پر ہو جائے سب کو ٹھیک ہو جائے لیکن مان نہیں رہو اب افسوسناک انداز میں دیکھیں ہندوستان کی طرف سے آج ان کی ازادی کا دن بھی ہے انہیں سوچنا چاہ کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے وہ افغان باشندے جو پاکستان کے پاسپورٹ پر مہاجرین کے طور پر مہنچے دنیا بھر میں انہیں اب استعمال کیا جا رہا ہے وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں انہیں مغرب میں موجود صافی پاکستان کے بخالف انہیں استعمال کر کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ اور دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری شکست کی وجہ یہ ہے وہ پاکستان ہے بلکل اسی طرح جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں باقی ممالک میں امریکہ نے کیا پاکستان اس پر ایک بڑی زبردست ایک جامع پالیسی بنا رہے ہیں اور میں آپ کو بڑا زبردست قسم کے اگلی ویڈیو میں ایک تفصیل سے ایک چیز بتاؤں گا کہ اب پاکستان اپنے کن دوستوں کے ساتھ مل کر وہ پالیسی تیار کرنے جا رہے ہیں جس سے ان کے اس آرگومنٹ کو اس پروپیگنڈے کو جو قرمانی کا ہمیں بکرہ بنایا جا رہے ہیں اسے کاؤنٹر کیا جائے گا کیونکہ پریشر جو ہے پاکستان پر دن بہ دن بڑھتا جا رہے ہیں اور اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گی تو پاکستان پر دباؤ مزید بڑھے گا یہ بات میری یاد رکھئے گا تو اب پاکستان نے سارا کچھ کس طرح ہینڈل کرنا ہے کس طرح اس کا جواب دینے اور اس کے سلسلے میں اب کیا کام ہو رہے ہیں ہاتھوں پر آتھ رکھے بیٹھا نہیں ہے پاکستان یاد رکھئے گا اس پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب جو ہوگا وہ میں بتاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہ کس طرح دے رہے ہیں اور دنیا کے پ پتائیں گے کہ ہم نہیں ہیں ہم آپ کی ہار کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ خود اپنی ہار کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ملٹری ایکشن کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے امن کے لیے صرف اور صرف نیگوشیشن اور ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو تفسیر دوں گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں آپ فیس بک پر بالکل نہیں کام کرتا اور اس طرح کی خاص طور پر جو ہارٹ ٹاک ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل تاکہ بٹن کو ضرور دبائیتا کہ یہ جتنی بھی انفرمیشن جو لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ سے وہ آپ تک پہنچتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ